موسیقی کنٹروورشل الیکشنز کے بعد پاکستان کے اندر ڈی سٹیبلیزیشن مزید بڑھ چکی ہے ایک مانا جا رہا تھا کہ الیکشنز ہوں گے اور یہاں پہ کوئی گورنمنٹ آئے گی اور وہ گورنمنٹ جو ہے فری اینڈ فیئر منڈیٹ کے ساتھ آئے گی تو پھر یہاں تھوڑا سا اسٹیبلیٹی آنا شروع ہوگی لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہوا بلکہ ڈی سٹیبلیزیشن مزید بڑھ گئی ہے سڑکیں وغیرہ بلوک ہیں بہت سارے شہروں کے اندر بہت سارے ہائی ویز بلوک ہیں اور ایسے میں کل ایک بہت بڑا بومشیل یوں سمجھیں گے پاکستانی سیاست کے اوپر گرا ہے اور وہ بومشیل اصل میں یہ گرا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو کہ پی ڈی ایم کے سربرار ہے پی ڈی ایم آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس نام کی ایک تنظیم بنی پچھلے دور میں اور وہ تنظیم بہت سارے پولیٹیکل پارٹیوں نے مل کے بنائی اس تنظیم کا مقصد تھا عمران خان کی گورنمنٹ گرانا اور اس کی جگہ پر یہ اپنی گورنمنٹ لے کر آگئے تھے پی ڈی ایم والے دوہزار بائیس میں آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے خلاف ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا اور وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پی ڈی ایم کی جماعتیں لے کر آگئی تھی اب اس پی ڈی ایم کا جو روح روان تھا جو سربراہ تھا یعنی جس پارٹی کو انہوں نے آگے کیا ہوا تھا ایسا لیڈر وہ تھا مولانا فضل الرحمان فضل الرحمان نے انکشاف کیا ہے کل رات کہ یہ جو ہم نے عمران خان کی گورنمنٹ گرائی ہے نا یہ ہم سیاست دانوں نے نہیں گرائی ہم پولیٹیشنز نے نہیں گرائی بلکہ اس وقت کا جو آرمی چیف تھا جنرل باجوہ صاحب فضل الرحمان نے کہا کہ ہمیں باجوہ نے سب کو اکٹا کیا اور ہم سارے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں باجوہ نے ہمیں کہا کہ آپ سب لوگوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان کو گھر بیجنا ہے تو یہ ہم نے ان کے کہنے پر یہ حرکت کی ہے اس سٹیٹمنٹ کے بعد پی ٹی آئی والے خوشیہ منا رہے ہیں بہت زیادہ کیونکہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ دیکھا ہم نہ کہتے تھے اتنے عرصے سے لے کر کہ ہمیں گرانے میں ان کا ہاتھ ہے باجوہ کا اور باجوہ کو امریکہ نے کہا ہوا ہے کیونکہ یہ ساری باتیں وہی ہیں جو عمران خان کافی عرصے سے کرتا چلا آرہا ہے عمران خان کی اگر آپ دوہزار بائیس سے لے کر نیریٹیو دیکھیں تو وہ نیریٹیو یہی ہے کہ ہمارے ایمبیسیڈر کی ملاقات ہوئی ڈونلڈ لو کے ساتھ جو کہ امریکہ کا ایک ڈپلومیٹ ہے اور اس ملاقات کے اندر امریکن ڈپلومیٹ نے ہمارے ایمبیسیڈر سے کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے عمران خان کے خلاف تو اس کو سکسیسفل ہونا چاہیے تو ہٹاؤ اس کو عمران خان کو اگر آپ نے نہیں ہٹایا تو آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا ایک دھنکی آمیز اس میں زبان یوس کی گئی تھی میں بڑا حیران ہوا یہ سائفر جب میرے ہاتھ لگا میں بڑا حیران ہوا کہ پرائیم منسٹر میں ہوں تو یہ امریکن ڈپلومیٹ کس کو بول رہا ہے کہ عمران خان کو ہٹا ہو کون مجھے ہٹا سکتا ہے تو عمران خان کہتا ہے ایک ہی بندہ تو ہے جو پرائیم منسٹر کو پاکستان میں ہٹا سکتا ہے اور وہ یہی تھے باجوا صاحب تو لمبے عرصے تھے کہ عمران خان تنقید کرتے رہتے تھے باجوا کے اوپر کہ اس نے امریکہ کے کہنے پر میری کومنٹ گرائی ہے کل وہ جو پی ڈی ایم گروپ تھا جس کے ذریعے عمران خان کی کومنٹ ہٹا دی گئی تھی اس کے چیف نے کہہ دیا کہ بھائی ہاں ایسا ہی ہوا تھا جیسے یہ عمران بولنا ایسا ہی ہوا تھا یہ بہت بڑی ایک چیز ہوئی ہے پاکستان کی پولٹکس میں ایک بھونچا لائے ہوا ہے اور سارا پاکستان اس وقت اس پر بات کر رہا ہے مینوائل مظاہرے چل رہے ہیں ریکنگ جو ہوئی ہے حالیہ الیکشنز کے اندر تو اس میں مظاہرے چل رہے ہیں اور تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں جو جو افیکٹیڈ ہیں اس ریکنگ سے وہ مظاہرے کر رہی ہیں ایک اور بڑی ریولپمنٹ آ جوئی ہے بہت بڑی ریولپمنٹ اور وہ یہ کہ پی ٹی آئے نے عمران خان کی پارٹی نے آج ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کال کی اور اس کے اندر پاکستان میں جتنا بھی نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا ہے سب کو انہوں نے بولایا اس پریس کانفرنس میں بہت بڑی پریس کانفرنس اور ان کے سامنے انہوں نے فارم فورٹی فائیو رکھ دیئے ایز اپروف فارم فورٹی فائیو وہ جو بیسک ڈاکیومنٹ ہے یہاں پر میں پچھلے دوتی ان اپیسوڈز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے پاکستان میں فارم فورٹی فائیو یہ ہوتا ہے کہ جب ووٹ ڈل جاتے ہیں تو ساری پارٹیوں کے وہاں پر ہر پولنگ اسٹیشن میں ایجنٹ ہوتے ہیں پولنگ ایجنٹس پولنگ ایجنٹس کے سامنے ووٹوں کی گنتی کے بعد جو بیسک ڈاکیومنٹ ایشو ہوتا ہے پہلا پیپر جو ایشو ہوتا ہے جس پر ریزرڈ لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ فلان پارٹی نے اس پولنگ اسٹیشن سے اتنے ووٹ حاصل کی اس کو فارم فورٹی فائیو کہتے ہیں اور یہ ساری پارٹیوں کو ملتا ہے تو فارم فورٹی فائیو کے حساب سے پی ٹی آئی ایلیکشنز جیت گئی ہے بہت بڑے مارجن سے لیکن جو فارم فورٹی سیون جو کہ فارم فورٹی فائیو کا پلس ہوتا ہے جمع کر کے اس کو لکھتے ہیں اس میں وہ ریزرڈ تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے بقول پی ٹی آئی کے تو انہوں نے اوریجنل ڈیٹا جو ہے وہ شو کر دی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ کہ یہ دیکھئے ہماری ون سیونٹی سیون سیٹس بن رہی تھی انہوں نے ہمیں نائنٹی ٹو نائنٹی تری سیٹس دے دی ہیں حالانکہ ہماری اس سے کہیں زیادہ سیٹس بن رہی تھی تو یہ بھی ایک بڑا انکشاف ہوا ہے ریفرنس لگانا بڑا ضروری ہوتا ہے پاکستان کا بڑا نیوز آؤٹلیٹ ہے ڈان نیوز ڈان نیوز نے خبر لگائی ہوئی ہے کہ جنرل فیض جنرل باجوہ اورکیسٹریٹڈ نو کانفیڈنس موو اگنسٹ امران کلیمز فضل یہ کل انہوں نے انٹرویو دیا رات کو فضل صاحب نے اور پی ٹی آئی کا جو وفد ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ملے ہیں امران خان کے کہنے پہ مولانا فضل رحمان کے ساتھ کیونکہ مولانا نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کو تیار ہے مولانا کو سیٹیں نہیں ملی مولانا ہوب کر رہا تھا کہ اس کو کی چودہ پندرہ سیٹیں ملیں گی اور وہ کوئی پریزیڈنٹ بنے گا نئے سیٹ اپ میں وہ چودہ پندرہ سیٹیں ملنا تو دور کی بات ہے چار سیٹیں ملی ہیں اس میں سے بھی ایک دو سیٹ ہو سکتا ہے کہ اس سے کھسا جائے آت سے تو اس پر مولانا کو غصہ ہے کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھاندلا کہ جب میری ضرورت یہ مولانا کو ساتھ میں کیوں انہوں نے رکھا تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے پی پی اور پی ای میلنٹ بڑی تنظیمیں ہیں نا ان کے پاس تو اپنے لوگ بھی ہیں تو انہوں نے مولانا کے کیوں پی ڈی ایم کا سربراہ بنایا تھا اس کا جواب یہ ہے مولانا کے پاس ہزاروں کی تعداد میں مدرسیں ہیں تو جب کوئی جلسہ نکالنا ہوتا ہے یا کوئی جلوس نکالنا ہوتا ہے یا کوئی مظاہرہ کرنا ہوتا ہے تو مولانا کے مدرسوں کے لوگ لائے جاتے ہیں اس صورتحال میں مولانا کا ایک پریشر گروپ بنا ہوا ہے تو اسی لئے انہوں نے مولانا کو آگے آگے کیا ہوا تھا پی ڈی ایم آلوں نے لیکن جب کام ہو گیا تو مولانا کو انہوں نے دودھ میں سے مکھی کی طرح باہر نکال کے پھینک دیا اس پر غصہ ہے مولانا کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ تو اس پر مولانا ناراض ہے بہت ساری پارٹیوں کے ساتھ اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ داندلی کی گئی ہے بزنس ریکارڈر دیکھ لیجئے یہ بھی ایک بڑا نیوز آوٹلیٹ ہے وہاں کا کہتے ہیں کہ ہالسیل اسالٹ آن ڈیموکریسی پی ٹی آئی گیوز پریزنٹیشن آن ایلیجن ریگنگ سیز اونلی نینٹی ٹو ہیوین گیوین تو دیم آوٹ آف ون سیونٹی سیون سیٹس وہ کہتے ہیں بہت بڑا ڈاکہ ہمارے اوپر مارا گیا ہے پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں تو اب 29 فیبر وری کو غالباً کال کیا گیا ہے اسیمبلی کا اجلاس لیکن اس سے پہلے رولر کوسٹر چل رہا ہے پاکستانی سیاست میں اچھا جنرل فیز نے مولانا صاحب کی بات کو کنٹرڈکٹ کیا ہوا ہے یہ بھی یہاں پر کلیریفکیشن دینا ضروری ہے کہ انہوں نے کنٹرڈر نے کہا کہ بھئی میں تو حذر تھا ہی نہیں میں تو پشاور میں تھا ابھی جب تک پرائم منسٹر کی گوشنہ کی جائے گی ایوان کے اندر ووٹنگ ہوگی تو اس سے پہلے بہت کچھ ہونا پارلیمنٹ سے بہار بہت کچھ ہونا ابھی باقی ہے وہ گیم جو ہے ابھی فینش نہیں ہوا الیکشن کے بعد سے لے کر جو گیم سٹارٹ ہوا ہے وہ بھی چلے گا کچھ ہفتے کچھ دن مزید یہ چلے گا اب دیکھتے ہیں یہ اونٹکش کروٹ بیٹھتا ہے شدید دباؤ ضرور بن چکا ہے پی ایم ایل این پی پی یہ جو حکومت بنا رہے تھا نا یہ والا گروپ ان کے اوپر شدید پریشر ضرور ڈیولپ کر دیا ہے خان نے اور دیکھنا یہ کہ یہ جماعتیں اس پریشر کو سسٹین کر لیتی ہیں یا نہیں کر سکتی اگر یہ کر بھی لیتی ہیں نا تو ایکانومک چیلنجز آگے بہت سیریس قسم کے کھڑے ہیں ان کے سامنے بہت سیریس ایکانومک چیلنجز ہیں تو اتنا آسان ہوگا نہیں پھولوں کی سیج پہ بیٹھنا یہ اقتدار جو ہوتا ہے اس کو پھولوں کی سیج سمجھا جاتا ہے نا لیکن بیسیکلی اس وقت پاکستان کا جو اقتدار ہے وہ ایک کانٹوں کا تاج ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کس کے سر پہ سشتا ہے